اس وقت پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سارے نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دکھانا چاہتا ہوں ایک منظر نامہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پورا دن صحافی کس طرح سے ریزلٹ کا انتظار کرتے رہے اور اب این بولمہات جب ریزلٹ آنے والے ہیں تو یہاں پر کس طرح کا انوائرمنٹ ہے یہ پریس گیلری ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی جہاں پر تمام میڈیا چینلز کو اور اخبار آپ کو کور کرنے والے ریپورٹرز موجود ہیں صدیق جان بھی ہے یہاں پر صدیق کیا کر رہے ہو یہاں پر میں بس آج آپ کو دیکھنے آئے تھا کہ آپ کیسے ریپورٹ کر رہے ہیں اور کیا محول ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ محول بنا ہوئے میں خلال ٹرمپ کے الیکشن کے بعد یہ محول جو بنا ہوئے پورے پاکستان میں پچھلے پندرہ روز سے جنرل سیٹ کے لیے یوسیف رضا گلانی صاحب نے ون سکس نائن ووٹ لیا ہے ایک سو انتر ووٹ لیا ہے اور شیخ صاحب نے لیا ہے ایک سو چون سٹھ فوٹ سینٹ انتخابات دوہزار اکیس کا سب سے بڑا مارکہ اور اس میں ہوا ہے ایک بہت بڑا اپسٹ اور حفیظ شیخ تمام تر حکومتی کوششوں اور سپورٹ کے باوجود اپنی نشست جیپے میں ناکام رہے ہیں یہ نتیجے آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے آج پورا دن میں قومی اسمبلی میں موجود رہا اور حکومتی کیا ہوتا رہا آج یہ سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آیا حکومتی کیمپ اور دن بھر حفیظ شیخ کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام ارکان اسمبلی موجود رہے ان کو ووٹ بھی دیے جاتے رہے لیکن اس وقت پارلیمن ہاؤس کی پریس گیلری کا محول بلکل بدل چکا ہے چند مہار پہلے توقع نہیں کی جارہی تھی کہ حفیظ شیخ اپنی نشست ہار جائیں گے لیکن ایک بڑا اپسٹ ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہے یہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی لیکن کتنا مارجن ہے یہ دیکھنا بہت یہاں ہوگا کیونکہ وزیراعظم عمران خان ایک بوٹ ضائع ہونے پر بہت زیادہ برہم اور ناراض دکھائی دیئے شہریار افریدی کی جانب سے بوٹ آج انہوں نے اپنا د اس کے اوپر غلطی سے کر دیا جس کے ویسے وہ کینسل ہوا یا کام نہ سکا سہریکن صاحب کے باقی تفصیل آپ کے پاس آ جائے گی لیکن آج دن بھر حکومتی کینپ میں کیا ہوا گزرا کیا کرتے رہے دن بھر کی ایکٹیوٹیز کیا رہی وہ سب میں آج آپ کو دکھاتا ہوں قطعہ نظر اس چیز کے کہ کون ہارا کون جی تھا لیکن دن بھر کیا ہوا گزرا دیکھئے کیسا ماحول دیکھا آج پورا دن آپ پی ایم کے ساتھ بھی رہے اور ایوان میں بھی رہے باڈی لینگویج کیسی تھی اور کیا ہوا آج سارا دن نہیں خیر پی ایم کی تو ہمیشہ یہ آپ کو پتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہی ہوتے ہیں لیکن اوورال بھی بڑا اچھا ماحول رہا جو یوسف رضا گلانی صاحب میں ظاہر ہے وہ بھی ایک وزادار آدمی ہے اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی رہی افیش شیخ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی گپ شپیں چلتی رہیں یہ لہذا بات ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف اس وقت جو صبح سے ہی زبردست کھانا پینا تھا پراتھے تھے اچھا انڈے تھے بھاری یہ اپنا حلوہ پوری تھی اور بڑا زبردست کھانے تھے ہماری طرف پانی بھی نہیں تھا پھر ان کو شور مچایا ہے کہ بھائی جن کوئی پانی سانی کریں اور پھر آمر ڈوگر نے بتا نہیں کوئی سوکھے سے سینڈویچ یہ بتائیں کہ وہاں پہ حفیش شیخ صاحب گلانی صاحب کے پاس جاتے نظر آئے کیا ووٹ شوٹ مانگتے رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیا ہوتا رہا ہے نہیں وہ چونکہ وہ گلانی صاحب کی کیبنٹ میں منسٹر بھی رہے ہیں تو پرانا ایک ان کا تعلق بھی ہے اور حفیش شیخ صاحب کیا آپ کو بتا ہے زیادہ کافی لوگوں سے جو ہے وہ دوستی ہیں اپوزیشن میں تو وہ جو ہے نوید کمر صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کی جو ہے نا بیگم کو کہہ دیا ہوا ہے اور اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالا تم نا تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے فائنل یہ بتا دیں کہ کیا پرڈکشن ہے آپ کی ابھی دو گھنٹے باقی ہیں آپ کی پرڈکشن کیا ہے کتنے ووٹ لے سکیں گے میرا خیال ہے ہم 180 پلس جو ہے وہ ووٹ ہم لیں گے اور 155 کے قریب اپوزیشن کیوں گے وفاقی وزیر فواد چودری صاحب کے بعد اب مراد صحیح صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں مراسل صاحب کیسا رہا اہوان میں آج وزیراعظم کے ساتھ ساتھے کیسی باڈی لینگویج تھی بڑے پرجوش دیکھائی دے رہے تھے آپ لوگ دیکھیں بالکل اللہ کا شکر ہے اور ایک چیز خان صاحب کا تو جو وہ ان کا موقع تھا کل آپ نے اللہ الحق ہے اور وہ بھی دیکھا کہ ثابت ہو گیا انشاءاللہ شام کو پرسین کا رونا دونا شروع ہوگا پھر یہ شور مچائیں گے پھر اس کے بعد مختلف نظامات لگیں گے اس طرح پہلے کہا کہ اعتماد کا اوٹ پرائم منسٹر حاصل نہیں کر سکتا حاصل کر لیا پھر کہا کہ بھجر پاس نہیں ہوگا وہ بھی پاس ہو گیا فیٹ اپ کے قانون سازے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی این آر او مانگا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ نہیں پاس کر سکتے کر دیا پھر اس کے بعد یہ ہے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا یہ پھر اس کے بعد نیا سوراں بھیجیں گے کیونکہ ان کا کام یہ ہے این آر او لیگ ہے لیکن ایسے ایک سوال تو قادر بھا یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا سوال یہ تھا کہ اتنے بے شرم ہے کہ آج بھی ہاؤس میں بیٹھے ہیں یوسف رزاگینہ نے پھر ٹائی لگا کے آیا ہے تھوڑی سی اتنی سی اتنی سی اگر کسی میں شرم ہونا تو آج کی دن کم کم گرسی نہ نکلتا تو اس وقت میں مین لابی میں موجود ہوں جہاں پر تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ریلیکس محول میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ کو بیک گرنڈ دکھاتا ہوں ایکسکلوزیف ویجولز اگر میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ میرے پیچھے جو آپ اہوان دیکھ رہے ہیں یہاں سے گزر کر ہی اس اہوان میں لوگ جا رہے ہیں ارکان اسمبلی اور اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں وزیراعظم عمران صان بھی اسی راستے سے گئے جا کر اپنا ووٹ پول کیا اور ابھی تازہ تنین اطلاعات جو ہیں تمام ارکان نے ووٹ پول کر لیا ہے صرف ایک رکن باقی تھے رانا قاسم نون اب ان کو بھی یہاں پر بلایا گیا ہے اور اندر بھیج دیا گیا ہے جو سب سے تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کے درمیان تو اس وقت بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں حفیظ شیخ صاحب ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ صاحب آج آپ کو یوسف رضا گلانی کے ساتھ بھی ملتے دیکھا باقی لیڈران کے ساتھ بھی آپ بڑے خوشگوار محول میں باتچیت کرتے ہیں نظر آئے کیا باتچیت ہوئی کیا ووٹ کا مطالبہ کیا جیسے یوسف رضا گلانی نے کیا کیا آورال باڈی لینگویڈ دیکھیں یہ مقابلہ جو ہے وہ گلانی صاحب اور حفیظ شیخ کے درمیان دراصل نہیں ہے یہ مقابلہ دو سیاسی کوالیشنز کے درمیان ہے جن کے نظری ایک دوسرے سے مختلف ہیں جن کی قیادت کی سوچ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے اور گلانی صاحب اور میری جو شخصیتیں ہیں ان میں بھی شاید کچھ چیزیں مختلف ہیں تو یہ جو ممبرز ہیں ان کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے سر آخری قویسٹن عرشہ شریف صاحب نے کل ایک ویڈیو پلے کی آپ نے وہ دیکھی ہوگی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات تھے آپ کے اگینسٹی امیدوار ووٹ کی خرید و فروخت میں ملوث ہے براہ راست ان کے بیٹے ووٹ کی خریداری میں ملوث ہیں کیا آپ کے جذبات ہیں دیکھیں انگوشش کرنا ووٹ خریدنے کی یا پیسوں کی لین دین یا پارٹیز بدلوانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا وہ دراصل جو جمہوریت کا حسن ہے اس کو مس کرتی ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ آگے چل کر ہمیں آئین سازی کرنی چاہیے کیونکہ پرائیم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی شروع سے اس چیز کے حق میں ہیں کہ ووٹنگ اس انداز میں ہو کہ پاکستان کی قوم کو پتہ پڑے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے پھر دو ساشی قوان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا سا آپ کی کینڈیڈٹ تو بڑے ریلیکس محول میں نظر آ رہے ہیں چائے پی رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں لگنی راگے کو بہت تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے میں ان کی فتح کا اعلان کرنے آئی ہوں اور ایک بہن ہوتے ہوئے دعائیں دینے آئی ہوں اور ہمیشہ یہ پاکستان کا وہ خوبصورت درکشاں چہرہ ہے جو دنیا میں پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ حفیظ شیخ پی ٹی آئینی اس ملک کی بھی ضرورت ہے وزیراعظم کے سابق اور موجودہ معاملہ حصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز گل اور عثمان دار لابی میں پہنچے ہوئے ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب آپ صابق ہیں لیکن آنے والے وقت میں موجودہ ہو جائیں گے جاتاک مجھے امکان ہے اور پہلے موجودہ سے شروع کر لیتے ہیں گل صاحب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ محول کیسا ہے اور کتنی امید ہے جیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اس الیکشن کو جیتیں گے اب جو کل ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد جو جو یہ سب کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اصل مدہ وہ ہے اصل مدہ یہ ہے کہ ووٹ کی شام کو ایک شام پہلے ایک بڑا ٹی وی چینل یہ بریک کر رہا ہے وہ ویڈیو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک سابق وزیراعظم کے جو بچے ہیں وہ ووٹ کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہوئی ہے بہت ہی شرمناک بات ہوئی ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے الیکشن کمیشن سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سپرین کورٹ کے فیصلے کو فل فور نافذ کیا جائے یہ پاکستان کے اندر جو ایک ریت ہے کہ آئین میں بھی چیزیں لکھ سی جاتی ہیں فیصلے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں ان کو فورن امپلیمنٹ کیا جائے اور گلانی صاحب کو بیٹے کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف سے انویسٹیگیشن ہو کے ان کو ناحل کیا جانا چاہیے آگے الیکشن لڑنے کے لیے کیونکہ انہوں نے بھی ووٹ خریدا اور فروخت کیا کیونکہ اس طرح کے خاندان جب جب الیکشن میں آئیں گے وہ خرید و فروخت کریں گے وہ اس سارے معاملے کو الودہ بنائیں گے اسمان ڈار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے سعودے زنہ کینسل ہو گئے ہیں اور کوئی نئے معاملات شروع ہو گئے کیا کہیں گے پہلے تو میں بات قادر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ بڑے ہی انرجیٹک رپورٹر ہیں آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ قادر کی کیمرے کی آنکھ سے بچنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے دیکھیں کہاں قادر کی کیمرے کی آنکھ پہن چکی ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ناظرین تک حقائق پر مبنی فوٹیجز دکھا سکیں مناظر دکھا سکیں اور اس پہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بڑے پیشن کے ساتھ آپ کام کرتے ہو دیکھیں یہ تو کل رات بالکل ڈیلیں ہو چکی تھی اور میں پاکستان کے میڈیا کو حراجت حسین پیش کرنا چاہتا ہوں میڈیا رپورٹرز کو آپ جیسے اور آپ جیسے جتنے بھی ہمارے بہادر رپورٹرز ہیں جس طرح کی رپورٹنگ پاکستانی میڈیا نے گزشتہ چند ہفتے کی قوم کو پورا شعور دیا میں سمجھتا ہوں بہت سارے حقائق ہمارے پاکستان کے میڈیا نے قوم کے سامنے رکھے کہ اصل میں سینٹر لیکشن میں ہوتا کیا ہے کس طرح سے ضمیر بکتے ہیں کس طرح سے خرید و فروت کا بزار گرم رہتے ہیں بہت ساری ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں بلحصوص جس طرح کی شرمناک ویڈیو علی گلانی کی جو کل آئی ہے سامنے جو کہ کینڈیڈ ہیں سینٹر میں آپوزیشن کے پی ڈی ایم کے یوسف رضا گلانی صاحب ان کے سابزاد اور اماؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے سولہ کروڑ تک بولی چلی گئی ہے کوئی بات کر رہے ہے برپختونہاں میں آٹھ کروڑ ہے بلوچستان میں چھ کروڑ ہے مقیدہ نام لیے جا رہے ہیں پھر زرداری صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر ان کے ناصر اسینٹشاہ جو وزیر ہیں وہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈویلمنٹ فنڈز دیں گے مختلف قسم کی شکلیں خرید و فروخت کی ایم این ایز کو ایم پی ایز کو مینج کرنے کے لیے ترقیتی فنڈز کے نام پہ ویسے جو برائب دے سکتے تھے ضمیر خریدنے کے لیے تو یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر نے میرے وزیر اعظم عمران حان نے پوری کوشش کی ہماری حکومت نے آخری دن تک ہم نے لڑائی لڑی کہ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ سے ہونے چاہیے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرید و فروخت کا بزار بند کیا جائے اور دوسری طرح میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں انہی سعودے بازیوں کے لیے اسی ضمیر فروشی کے لیے خرید و فروخت کے لیے پی ڈی ایم نے آخری دن تک کوشش کی کہ شو آف ہینڈز سے یا اوپن بیلٹنگ سے الیکشن نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ دینیں کر چکے تھے مکمکہ کر چکے تھے اور انہوں نے بہت سارے ہمارے دیگر ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی رابطے کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ ایک سینٹ کی ایک سیٹ ہے یہ ایک بیانیاں بنا سکیں جی کے پر ایم نیسے میں